بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشانی دور کرنے کا تابعی السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پریشانی دور کرنے کا تابعی بعض اوقات انسان کسی ایسی پریشانی میں مقتلہ ہو جاتا ہے کہ جس کے حل ہونے کی کوئی امیت نظر نہیں آتی اور وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ وہ پریشانی بڑھنے لگتی ہے جیسا کہ بعض افراد پر غربت کی وجہ سے اتنا کرد ہو جاتا ہے کہ جس کی وہ ادائی نہیں کر پاتے ماں باپ بیٹیوں کے اچھے رشتوں کی تلاش کرتے کرتے تھاک جاتے ہیں مگر ان کے نصیب نہیں کھلتے جن بشیوں کی نئی نئی شادی ہوتی ہے انہیں سترال میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلسل پریشان ہجائے کر کم عمری میں ہی نفسیاتی اور جسمانے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ اچانک صدقوں کی دھارت اور غلط پہنیوں کی دنہاں پر کمجور ہونے لگتا ہے گھر کے حالات اچانک اتنی خراب ہو جاتے ہیں کہ کاروبار روز کار جمع پونجی سب دنوں میں ختم ہو جاتی ہے الگرد اگر آپ بھی کسی ایسی ہی پریشانی میں بری طرح جکڑے جاتے ہیں اور اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی رکھتہ نظر نہیں آ رہا تو اسم مبارک یا اللہ کا روزانہ صرف شیاست مرتبہ ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لے اگر اسی اسم مبارک یا اللہ کا نقش کسی سائل کے پاس موجود ہو اور وہ روزانہ شیاست مرتبہ یا اللہ کا ورد کر کے اس نقش پر دم کرے تو اللہ سبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس پریشانی سے ایسے نجات پائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو ہمارے ہاں اس اسم مبارک کے نقش کو تیار کرنے کا بہترین وقت نماز تحجت سے نماز پجر کا درمیانی وقت ہے اکثر بزرگ خاص عبادات، مراقبات، ریاضات اور نقوش کی تیاری کے لیے یہی وقت منتقل کرماتے ہیں یہ وقت دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے اسم پاک یا اللہ کے نقش کو نماز تحجت اور نماز فجر کے درمیان کیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے سلسلے کے تمام ممبران اس نقش پر اسم آزم یا اللہ کا ایک کروڑ مرتبہ ورد کر کے دم کرتے ہیں جس سے اس نقش کی روحانی تأثیر کئی دنا بڑھ جاتی ہے یہ نقش جب سائل کے نام منطوب کر کے اسے ارسال کیا جاتا ہے تو اس کو پاس رکھنے سے ہر قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں بچیوں کے لیے اچھے رشتے کے اثباب پیدا ہونے لگتے ہیں شادی صدا لڑکیوں کو تسرال میں عزت میتی ہے گھر میں سکون اور خیر و برکت آتی ہے نقش پہننے والے کے دل سے بھبراہت، بے چینی، بے سکونی، بے خوابی جیسی کیفیت پتم ہونے لگتی ہے اسے ایسا سکون قلب محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس کی لذت اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی محسوس نہیں ہو اس نقش کے ساتھ سائل کو اس کے نام کے عداد کے مطابق ہی سبیلاللہ اسم آزم بھی دیا جاتا ہے جب سائل اس نقش پر اپنا اسم آزم تلاوت کر کے روزانہ دم کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس پر آنے والی ہر مصیبت، گم، پریشانی، انجانی حادثات اور نقصانات اللہ کی رحمت سے ٹال جاتے ہیں جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانتا ہے اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہی سیلتے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت پر کر دیتا ہے جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رہنے کی دعا نہ کیے اگر کوئی سائل یہ نقش بطور حدیہ یا پھر اہد کے ذریعے کیس جلیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنی نام کا اسم آزم حاصل کر کے اپنی لئے مقدس مقامات پر دعا کروانے کے لئے نام لکھوانا چاہتا ہے تو مرد حضرات حسنین صاحب سے 0306-5111-214 پر اور خواتین 032179-70893 پر رابطہ کائن کریں مزید روحانی مسائل کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ www.prate.net.ck پر ویسٹ بھی کر سکتے ہیں اس لئے اللہ حافظ علمے کے لئے طریق دوس RM پھر اہد کے لئے اللہ حافظ علمے کے لئے اللہ حافظ ان Haupts Rand پھر اہد کے لئے اللہ حافظ